محمد بلال صاحب کا جنازہ ہمارے سامنے پڑا ہے ان کے بیٹے موجود ہیں اگر انہوں نے کسی کا کوئی قرص دینا ہو تو سامنے آئے پھر جنازہ پڑھایا گیا اور بلال صاحب کا جست خاکی گاڑی میں لات کر قبرستان لے جایا گیا اور پھر سوگواران، رشتہ داروں، دوستوں اور محلے داروں کی موجودگی میں دفنا دیا گیا بابر بلال میرا ہم ظلف ہیں یعنی ان کی زوجہ میری زوجہ کی بہت ہیں ان کے والد محمد بلال بھٹی پچھلے چار سال سے بیمار تھے جبکہ کچھ عرصے سے بیٹ ارسٹڈ تھے جو کل خالق حقیقی سے جاملے آج ان کا جنازہ تھا جو میرے لیے خصوصاً کئی گیفیات کا باعث بنا جب مولانا نے فرمایا کہ سامنے محمد بلال صاحب کا جنازہ پڑا ہے تو یکدم مجھے محسوس ہوا جیسے میں مستقبل میں پہنچ گیا میرے دونوں شید چار پائی کے قریب اغم زیادہ کھڑے ہیں اور مولانا بول رہے ہیں کہ سامنے محمد بلال کا جنازہ پڑا ہے میں نے آنکھیں بند کی اور اپنی فنہ کو محسوس کرنے لگا ذہن میں ماضی کے واقعات گزرنے لگے کیسے میں بچہ تھا کیسے والد کی انگلی پکڑ کر باہر جاتا تھا کوئی غم نہ علم پھر میں بڑا ہوا شادی ہوئی اور پھر میرے بچے میری انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوئے پھر وہ جوان ہونے لگے اور میں بوڑھا بے شک جب آپ صاحبے اولاد ہو جاتے ہیں تو آپ مٹنا اور اولاد کا نقش مضبوط ہونے لگتا ہے پھر آپ مٹ جاتے ہیں بغول شیکسپیر ہم سب اداکار ہیں جو دنیا کی سٹیج پر اپنا رول ادا کرتے ہیں اور پھر سٹیج سے اتر جاتے ہیں یہی دنیا اور دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے زمان و مکان کی قائد اور کردش میں یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ کوئی کردار خط ہونے چلا ہے مجھے بیبسی محسوس ہونے لگی میں نے ایک دنیا بس آئی محبت سے رنگ بھرے جب میری دنیا میں رنگ بس گئے تو بلاوہ آ گیا کہ تیرا رول ختم ہوا ان رنگوں کے بھرنے میں میں نے کیا کیا نہیں کیا سردی دیکھی نہ ہی گرمی بہار دیکھی نہ ہی خزا افسوس میری محنت کا آجر دیکھنے سے پہلے ہی بلاوہ آ گیا مجھے محسوس ہوا کہ میں ابھی جانا نہیں چاہتا میرا عبدال سمن اور میرا مسلم کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ان کی اور ان کی اولاد کے قیدہیں مزید سننا چاہتا ہوں میں دونوں کے اندر دو دو بلال جوان اور طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں وہ مجھے جلد جلد قبر میں اکیلے چھوڑ دینا چاہتے ہیں اسی کیفیت میں ایک مصرہ ذہن میں گردش کرنے لگا حالت فنا میں ہوں ایک کیف کیسا ہے اسی مصرہ کی تقرار میں قبرستان پہنچ گیا بھٹی صاحب کو تفنا دیا دل میں یقن خیال آیا اپنی سانسوں کو اللہ کی رحمت سمجھ اور جان لے ایک دن تونے بھی جانا ہے اور اگر یوں ہی کردار سمجھے بغیر زمان و مکان کی گردش میں بھسا رہا اور حقیقت شناسی کی جگہ دنیا کے کھیل میں لگا رہا تو بھائی سب محبتیں چند دن آنسوں کے بعد بھلا دی جائیں اور انجام میں اور انجام میں جہاں تو پہنچے گا وہاں اکیلا پن اور شرم ساری ہی تیری قسمت ہوگی مصرہ کو پورا کرنے کے لیے ایک دوست آبید آوان بھائی کو کہا تو انہوں نے جواب پھیجھا ہوگا نمائی کب میں تو مٹ چلا ہوا حالتِ فنا میں ہوں یہ کیف کیسا ہے؟ آبید آوان بھائی کا جواب آنے کے بعد کچھ الفاظ بندہ ناچیس نے بھی لکھے اپنی فنا کا نظارہ دیکھ کر سفرِ حیات کا کنارہ دیکھ کر ساقی کے لطف و کرم کا اشارہ دیکھ کر مالک کی رحمتوں کا سہارہ دیکھ کر سابید نے پوچھا ساقی میں خانی سے علتِ فنا میں ہوں یہ کیف کیسا ہے؟ ساقی نے پیمانہ توڑ کر کہا مستی نہیں تو پھر یہ سیف کیسا ہے؟ سیف کا مانی ہے گرہ